اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آسفت میرا یوٹیوب چینل ہے ویلج پاکستان ویلج فوٹا بس تو میں اس وقت ڈیزرٹ چولستان اچھ موجود ہوں جنہوی چولستان دے بہت ہی خوبصورت اور پیارے گھر دکھائیں گے جو کہ کچھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ چیک کریں بہت ہی اچھے برطن اوپر ٹانگے ہوئے ہیں لکڑی کی جسے نہیلا بولتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ایک چولہ بنا ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھول کردے ہوئے ہیں اے رنگ بڑا پیارا رنگ کی ہوئے خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں چولستان کے علاقے میں یہاں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ گھروں کو ایسے سجاتے ہیں کیونکہ کوٹھی پتیار کرتے ہیں کچھی بھٹی سے تو یہ بہت ہی محنت ہوتی ہے محنت مشکت کا کام ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پھول بنانے یہ لکڑ کرنے ہیلا ہے جسے نہیلا بولتے ہیں چولستانی زبان میں سرانے پہ یہ پھول بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ اوپر چیک کرنا ماشاءاللہ یہ مزولوں کے گھر ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خفصص بنائے ہوئے ہیں یہ آر چھے مینوں کے بعد بیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ رنگ بغیرہ کرتے ہیں کوئی بھی شاد دیو یا خوشی ہوتے ہیں یہ زیادہ کر پھر زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن شادی ویات و علاوہ بھی یہ لوگ گھرنوں سے جائے رکھ دینے ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریق ہے نا میں نے پہلی بار ایسا گھر دیکھا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ کیچن ایریہ ہے چولہ بنا ہوئے ایر ساتھ نوری لگی ہوئی ہے اس پر ایک دو روٹی لگا لیتے ہیں تو یہ بلب لائے ہوئے جلتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی شوقی طور سے لگایا ہوئے ہیں ہر شوق پورا کرتے ہیں لائٹ وغیرہ تو یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی شوق پورا کرتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت مناظر ہے ماشاءاللہ پھولوں کے پتیاں بنی ہیں ماشاءاللہ اس کام پہ بہت خرچہ آ جاتا ہے محنت بھی ہے خرچہ بھی آتا ہے رنگ کرنا پھر چھوٹی چھوٹی پتیاں بنانا ڈیم بھی لگتا ہے یہ نہر ہے چھوٹی سی چھوٹی سی شام کا ٹائم ہے بکریا کو کیر کھکروں کی لانگی پا رہا ہے بکریا کو بنا کے بنایا ہوں ان لوگوں کا یہ میند مشکت کیا ہے چھوٹا مارکہ کاروں گا رہا ہے مدارہ تھوڑا باتا تین چار اکڑ کے زیبیدارہ اس بات نہیں گاؤں بکریاں ایک دو گائیں رکھ لیاں بکریاں رکھ لیاں ٹھیک ٹھاک گزارا جاتا ہے پھر بھی یہ لوگ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ رویچولستان کے لوگ بہت خوش ہیں سادہ لوگ سادہ زندگی یہ لوگ بہت خوشحال ہیں یہ بہت خوبصورت پیاری سی بکری ہے ماشاءاللہ ہر جانور رکھا ہوتا ہے ککڑ بکریاں گائیں بینسیں بیڑے ہر جانور رکھتے ہیں کتنی دیر ہوگی بابا جی اتھرین دیرن تو چالیس سال ہونے رکھتے ہیں اچھا رکھبہ الارٹ ہویا ہے اچھا اور نوی الارٹمنٹ ہوئی تو ان الارٹمنٹ ہویا ہے رکھبہ ہویا تھا اچھا جی صحیح صحیح اچھا رنگ بغیرہ کر دینے ہر سال کر دینے کی مطلب ایک ادھو تھی ناصر اچھا بڑا خرچہ آج اندازی تھی مکانت کا اچھا چھتا ببین ہے اچھا بڑا خوبصورت ان بے مکانت کا اچھا بڑا خوبصورت اندازی تھی تیگر 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 مزل کو یہ تصویریں کی لیا ہے ایک میری ایک میرے بھارہ ساپی ہے کوپوردی دواری تصویریں جائے یہ آیا ہے تیگر شہد آمن شہد آمن والد نا کے اسلام اسلام کون کی ہے چھاڑ دیتی کیوں کی گھر گھال توں مالاستے اببہ نہیں پڑھا اندیندہ کیا آپ نہیں پڑھتے ہیں اببہ نہیں پڑھا اندیندہ جدو کنکا سبز سبز ہوندینے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورتی بات جن دی پندہ دی پندہ تھی جڑے ڈیرے ہیں تھے لوگ بیٹھے انتے نے تیڑے اپنے رکبیج بیٹھے ہیں انہوں ڈیرہ آخ دینے انہوں نے خوبصورتی اور ہی بات جن دی کیونکہ بہت سادہ لوگ انہیں سادہ معاول سادہ رین سین سادہ زندگی نہ بجلی دی ٹینشن نہ گیس تھی ہر شہ سادہ کم ساف سترہ دودھ پینا ساف سترہ تازہ گنا چھوپنا تازے ہوا لینی پھر اتھو دیاں جڑے ہیں چھڑیوں دیاں جڑے ہیں نرمیں دیاں وہ نہ دیا ڈاگ بالنی یا بالن دوسرا صبح صبح جو تو پانچھے لوگ کٹھے ہوگئے ہکا شکا بکھا کے بین دینے لکڑا بال کے بہت زندگی خوبصورت ہو رو جن دی ہے انہوں لوگان دی بہت خوشحال ہوندینے لوگ سارے پیار محبت نالجدورالکی بین دینے پانچ ساتھ جنے ہیں ہکا پیتا چار گلنہ ادھروں نے مارنی ہیں چار ادھروں نے مارنی ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر ہے بہت ہی خوبصورت امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں ناچی دیرشار خان صلی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی کیس اوفیشل پاکستان پہلے کی طرح جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ چولستان خاص طور پر اندرون چولستان جو ہے اس پر کوئی تہوار ہو یا کوئی شادی کا یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس پر جو چولستان خواتین ہیں چولستان کی اندرون چولستان کی خالستان تو ان کے گھر کچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پختہ گھروں سے کام نہیں ہوتی اور ان پر بڑا ایک خوبصورت طریقے سے بریک بینی سے کام کیا جاتا ہے ویڈیو کلپ شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے پچھلی ویڈیو سے بہترین ہے اور باقی جو گھر ہم نے دکھائے ہیں کلچر کے یہ سب سے مختلف ہے اس پر بڑا ایک یوں کہہ لے کہ کچھے گھروں پر مہنگیا کام کیا گیا ہے